بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بیرے بچوں میں بھی آپ بھی ٹھیک ہوں اپنے گھر میں میں بھی اللہ کے فضل کا رب سب کو ٹھیک ہوں اور آپ نے ابدعا ہوں اسے تو ہم اپنے عصر کے ذکر میں ابدعا کرتے ہیں ہم بھی آپ نے ابدعا کرتے ہیں تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فوتوپیرائیزم اینڈ ورلائزیشن یہ ہمارے اس باٹنی کا لاسٹ ٹاپک ہے اس کے بعد کوئی ٹاپک نہیں پڑھنا ہوں یعنی کہ اس ٹاپک کے ساتھ ہمارا جو سلوز ہے وہ ہنڈرڈ پر سے مکمل ہوگا انشاءاللہ خدا اللہ خدا شکر ہے اللہ کے فاضل کرم سے ہم نے اس کو مکمل کیا تو فوتوپیرائیزم کا کیا مطلب ہے یہ تو ریفرس ٹو دی ریسپونس آبی پلانٹس وید ریسپیکٹ ٹو دی جوریشن اپ لائٹ یعنی تھوٹوپیرائیزم کا مطلب ہے لائٹ کی جو جوریشن ہے اس کا جو وقفہ ہے یعنی کس پلانٹ کو کتنا ٹائم چاہے لائٹ میں رہنے کے لئے یا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس پلانٹ کو کتنی روشنی چاہے سورج کی فوتو سنتسز کے لئے تو وید ریسپیکٹو دی ڈیوریشن آبی پلانٹ اس پیریڈ آب دی اینڈ نائٹ یعنی اس کو کتنا دن چاہے اور کتنی رات ہیں اس طرح خیلی پلانٹ اس چیز کو مجد ناظر رکھا کے کیس پلانٹ کو کتنی لائٹ چاہے تو اس بنیاد پلانٹ کو ترینی تین کیٹیگلیز میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر one ہے شارٹ ڈی پلانٹ نمبر دو ہے لانگ ڈی پلانٹ اور نمبر تین ہے ڈی نیوٹرل پلانٹ تو گوھر سے سننا ہے یہ ہمارے پریکٹیکل میں بھی آتا ہے یعنی روز مارا زندگی نا دیز پلانٹس یعنی کی شارٹ ڈے پلانٹ کیا ہے دیز پلانٹس فلوور ون دے آر ایکسپوزر ٹو لائٹ پیریڈ لیس دن دے کرٹیکل دیر رائے انہیں یہ وہ پلانٹس ہے جن کو جو جو کرٹیکل ملہا پیریڈ اپلائے تھے یعنی جو عام لمبائی ہو دی دن کی اس سے تھوڑا کم چاہیے انہیں ایکسپوزر ٹو لائٹ فارے پیریڈ لیس دن انہیں اس سے کم لائٹ چاہیے یوزول سے تو اس میں آتا ہے کائی سنٹھیم پلانٹ ہے اس کو کم لائٹ چاہیے اشارٹ دی پلانٹ تو لانگ ڈے پلانٹس کون ہیں دوز پلانٹس ویچ فلوور جو جن کے پھول نکل آئے چاہیے جب ان کو لائٹ ملتی ہے جب ان کو لائٹ ملتی ہے جب ان کو لائٹ ملتی ہے یعنی آوست سے زیادہ ان کو لائٹ چاہیے تو اس میں ریڈش ہے اس میں ریڈش پلانٹ آتا ہے اس کو زیادہ لائٹ چاہیے یوزول لائٹس دے نیوٹرل پلانٹس کون سے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو دے زیادہ ہے یا نائے زیادہ ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دن زیادہ ہے یا رات بڑی ہے تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے دے نیوٹرل پلانٹس ان کو دے نیوٹرل پلانٹس کھا جاتے ہیں کھار ایڈاپپل ٹومیٹو ایڈی ہے ہائپوٹیس تھائیزر دے دے ہارمونال سبسٹینس ریسپنسپل فلاورنگ ایڈی ہے ہارمونال سبسٹینس زمیدار ہیں فلاورنگ کے لیے وہ تیار ہوتا ہے لیوز میں سبسکیوٹنی اور رفتہ رفتہ یہ مائیگریٹ ہوتا تھوڑتا ہے تو دیر شوٹ اپیسز اور پھر یہ اس پورشن کی جانب جاتا ہے یہ ہارمونال سبسٹینس جو ریسپنسپل فلاورنگ کے لیے یہ اصلی لیوز میں پیدا ہوتا ہے پھر یہ شوٹ اپیسز کی جانب جاتا ہے اور ایڈیمیٹل یہ جاتا ہے فلاورنگ اپکس کی جانب یا اپیسز کی جانب تو پھوٹو پیریادزم ہمیں سمجھنے میں یہ مدد کرتا ہے یا ہمیں سٹیڈی کرنے میں ریسپنسپل فلاورنگ یعنی فلاورنگ کا کیا ملکہ ریسپونس ہے ان ویریسپر پلانٹ می ہیں ویریسپر پلانٹ میں ہیں اپنہ کوئی پلانٹ میں ہیں اپنے کوئی پلانٹ میں ہیں ایکسپوز ہونے چاہیے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو لائٹ کو تو اس کا فلاورنگ کا کیا اثر پڑتا ہے تو یہ ہم نے اس میں سے سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد دوسرا ہے اس کا سوپڈ آپیتا ہے وہیلائزیشن it is cold inducing flowering in plants یعنی flowering پر سردی کا کیا اثر ہے in some plants such as the winter varieties of wheat and rye and vinyls such as tear out cabbage exposure to the low temperature is necessary for flowering to be inducing یعنی کچھ plants پر winter varieties of wheat and rye یعنی جو ہم اگاتے ہیں winter میں اکسان ویٹ و رائے کی یا ہم vinyls لیتے ہیں یعنی carrot لیتے ہیں یا cabbage لیتے ہیں exposure low temperature ان پر low temperature کا کیا اثر پارتا ہے low temperature ان کے لیے ضروری ہے ان کی flowering کیلیے to be inducing یعنی کی flowering پر کیا اثر ہوتا ہے the winter varieties of rye and wheat are planted in autumn ان یہ جو rye and wheat ہیں winter variety ان کو autumn میں بھویا جاتا ہے they remain in the seedling seedling stage during winter اور winter کے دور یہ seedling stage میں رہتا ہے اور flowering ہوتے ہیں پھر summer میں however when the larrytes are soon in spring ہاں اگر ان کو spring میں بھویا جائے they pair to flower ان کے پھول نہیں نکل آتا ہے similar response is seen in cabbage and radish cabbage اور radish میں بھی یہی response ملتا ہے کہ ان کو autumn میں ہی زمین میں ڈالا ہوتا ہے نکی spring میں کیمکہ ان سے پھر حاصل حاصل نہیں ہوتا تو یہ تھا ornalization اور اس سے پہلے آپ کو photo period سمجھانے کی پوشت کی ان ہی تھے کہ آپ لوگ نے اس کو سمجھ دیا ہوگا تو میں نے پہلے بھی کہا آپ بھی کیا ہوں کہ ہمارا lost traffic تھا کس کا bottom ہی کا تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہم نے سیلی بس محکمل کیا آج یعنے چو بیس جولائی کو تو examination کیلئے آپ افتہیں ہی کر رہے گے تو it is too easy تو اگر کہیں بھی کوئی problem ہو تو contact me باقی باستہ نام کہ اس کے لئے بظمت تصلاب تو